علمی شہرت یافتہ عالم دین مولانا سلمان ندوی ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے ہیں سر ای ٹی وی میں بہت خیر مقدم ہے سب سے پہلا سوال یہی کہ آپ مختلف پروگرام کر رہے ہیں اور جو دو مکتبے فکر کے درمیان کھائیاں تھیں دوریاں تھیں اس کو کم کرنے کی کتنی کامیاب کوشش ہے اور کس طریقے سے کم کر رہے ہیں دیکھئے میرا یہ کہنا ہے اور ہندوستان میں اور بیرون و ہند بھی کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہم کو انسانی دوستی قائم کرنا ہے بین المذاہب ہندو مسلم سے کسائی جتنے بھی انسان بستے ہیں آدم و ہوا کی اولاد ہیں اور ہم سب کیونکہ انسانی رشتے سے ایک ہیں اس لیے ہم سب کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں اور وہ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں یا حلقوں میں بڑھ گئے ہیں یہ غلط قدم اٹھایا گیا جب بھی اٹھایا گیا چاہیے کہ اسلام کی چھتری کے نیچے سب کے سب آ جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کے درمیان اتفاق ہو اور یاد رکھ کریں کہ اللہ نے فرمایا تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں اس لیے بریلویت ہو یا دیوبندیت ہو یا سنیت ہو یا شییت ہو یا مقلدیت ہو یا غیر مقلدیت ہو ان تمام الفاظ کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس سے فرقیں بنتے ہیں تو ان کو کسی بکسے میں بند کر کے دریا میں پھیک دینا چاہیے اور صرف وہ لفظ رہنا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو تم نے یہ نئے نام کہاں سے تراش لی ہے اس لیے کوئی کسی دوسرے نام کا استعمال نہ کرے ہر شخص اپنا تعرف یہ کرا ہے کہ میں مسلم ہوں یہی بات کہنا ہے سنی کو بریلوی کو دیوبندی کو شیعہ کو اور جتنے طبقے کے لوگ ہیں وہ کہیں کہ میں مسلم ہوں بس اور اس کے علاوہ میں کسی لفظ کو نہیں جانتا مولانا توقیر رضا سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی بریلی میں کیا بات ہوئی اور کس تعلق سے ان سے چونکہ سیاسی آدمی بھی ہیں وہ دیکھیں مولانا توقیر صاحب سیاسی آدمی ہوں یا نہ ہوں لیکن میری ان سے جو بات ہوتی ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہے اخلاقی بنیادوں پر ہوتی ہے وہ ایک بڑے شریف آدمی ہے بڑے محذب آدمی ہے بڑے نفیس آدمی ہے اور میرا ان کا سیاسی جد و جہد میں بھی ساتھ رہا ہے لیکن اصلا میرا یہ کہنا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اکائی بن جائیں کیونکہ ان کے آپس کے تفریقوں کا فائدہ دوسرا اٹھاتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچتا ہے اس لئے مولانا توقیر صلق نو میں بھی میری ملاقاتیں ہو چکی تھی اور بریلی میں بھی میں نے جا کر ان سے ملاقات کی جو بڑی خوشگوار ملاقات رہی بڑی خوش آئند رہی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ بریلویت دیوبندیت دھیرے دھیرے یہ ناؤں کنارے لگا دی جائے گی اور جو بحری جہاز ہوگا اسلام کا سب اسی پر سوار ہوگی کل الہاباد انیورسٹی کی وائس چانسلر نے شکایت کیا کہ فجر کی ازان سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس طریقے کے واقعات پہلے بھی رونما ہو گیا ہیں آپ لوگ کیا اپنی طرف سے رد عمل ظاہر ہیں میں اگر ان سے ملاقات کروں گا تو اللہ اکبر کا ان کو ترجمہ بتاؤں گا عشور مہان ہے اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عشور جو ہے اسی کی پوجہ کرنی چاہیے اس سے تکلیف ہو رہی ہے کیا اگر میں کہوں گا حیاء علی الصلاح کا مطلب آؤ پوجہ کریں مل کر عشور کی بھگوان کی تو اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا حیاء علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ آؤ کامیابی حاصل کریں ترقی حاصل کریں ہندوستان ترقی کریں ہر آدمی ترقی کریں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی کیا جب آپ اس کا مطلب سمجھائیں گے افسوس یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب ہے لیکن عربی نہیں آتی ان کو کاش کہ وہ عربی بھی پڑھ لیں اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ازان کا مطلب سمجھائیں قرآن کا مطلب سمجھائیں جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ ہندو مسلم سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے قدر کریں گے احترام کریں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں چونکہ ظاہر ہے کہ وسیم رزوی کے خلاف پورے ملک میں گصہ ہے خاص طور سے مسلمان طبقہ مشتہیل ہے برہم ہے آپ ایک جمہوری نظام میں کس طریقے سے مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کریں جمہوری نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے حقوق کا خیال کیا جائے اور فنڈمنٹل رائٹس کو ملہوز رکھا جائے اور کسی مذہب کی بے احترامی نہ کی جائے وسیم رزوی ایک ایسا انسان ہے بڑا مفاد پرست اور تمہ اور حریص دنیا دار قسم کا آدمی جو صرف اپنے مفاد کے پیچھے کچھ بک دیتا ہے ابھی اس نے جو بات بک دی وہ ایسی بات ہے جس سے نہ مسلمانوں کو اتفاق ہے نہ عیسائیوں کو اتفاق ہے نہ یہودیوں کو اتفاق ہے پوری دنیا اتنی بات تو مانتی ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بلکل غیر محرف و غیر مبدل ہے جو تھا محمد کے پاس وہی آج وہی آج موجود ہے تو جتنے بھی ہسٹورینز ہیں چاہے وہ کسٹنز ہو چاہے جیوز ہو وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ جو محمد کے پاس تھا وہی آج بھی ہے یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی وحی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہے اور ہمارے پاس اس کے سیکڑوں دلائے لے اس لیے وسیم رضوی جو بات کر رہا ہے وہ انسانیت سے ہی الگ ہے کوئی جانور بولنا شروع کر دے یا گلی کا کوئی کتہ بھوکنے لگے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں بہت شکریہ مولانا صاحب تو ظاہر ہے کہ ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کر کے انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا اور جو دو مکتب فکر کے درمیان دوریاں ہیں اس کو کم کرنے کی مولانا صاحب کی مسلسل کوششیں جاری ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد موسیقی